از خود نوٹس اور بینچ کی تشکیل سے متعلق چیف جسس کی اختیارات محدود نواز شریف یوسف رضا گلانی جہانگیر ترین کو بھی اپیل کا حق ملے گا قومی اسیملی میں سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بلد دوہزار تیز متفقہ طور پر منظور آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا ملکے مطابق چیف جسس کی سربراہی میں سینئر ججوں پر مشتمل تین ڈکنی کمیٹی بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت کوئی بھی کیس کمیٹی کے سامنے رکھا جا سکے گا کمیٹی میں چیف جسس اور دو سینئر موس جج شامل ہوں گے اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہوگا معاملہ عوامی اور قابل سماد ہونے پر بینچ تشکیل دیا جائے گا سماد کے لیے کم سے کم تین ڈکنی بینچ ہوگا تشکیل کردہ بینچ میں کمیٹی سے بھی ججوں کو شامل کیا جا سکے گا بیل وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے قومی اسیمبلی میں پیش کیا رکھنے قومی اسیمبلی محسن داور کی ترامیم شامل کر لی گئے نئے بل کا اطلاق ماضی سے از خود نوٹس فیصلوں کے تمام متاثرین کو ایک ماہ میں اپیل کا حق ہوگا سابق چیف جسس افتخار چودری کے دو سو ساتھ از خود نوٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکے گی سابق چیف جسس ساقب نصار کے انچاس از خود نوٹس کے متاثرین کو بھی اپیل کا حق ملے گا اس ملک کی معیشت کٹیفولپ کی طرف تکھیل دیا گیا اسی نالائق ناجائز سیلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک بار پھر دیشت گردوں کے آگ میں لبیٹ گیا پاکستان کے عوام کے پیچھے یہ فیصلہ کی کہ وہ معاف کریں گے ان دیشت گردوں کو جنہوں نے ای پی ایس پہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا جنہوں نے پاکستان کے ہر صبحوں کے عوام کے خون کے ساتھ دس دس سال وہ ہلی کھیل رہے تھے ملاول بھٹو زرداری قومی اسیملی میں برس پڑے کہتے ہیں خود کو چیف جسس کہلواتے ہیں فیصلوں میں آئین توڑتے ہیں ہمیں عدلیہ نے انیسویں آئینی ترمیم کے لیے بلیک میل کیا ہمارے اتحادی ایک اور چیف جسس افتخار چوہتری کو بھول جاتے ہیں ملک پر عدالتی عامریت افتخار چوہتری نے قائم کی قومی اسیملی سے خداب میں بلاول بھٹو کی امران خان پر بھی تنقید کہتے ہیں جنرل حمید اس سیلیکٹڈ کو سیاست میں لائیا جنرل پاشا نے پروان چڑھایا آمیروں کے بیٹے آج پی ٹی آئی میں شامل ہیں جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں صادر اور سپیکر نے آئین توڑا وسیر عاظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو کیس فائل کریں یہ عدلیہ کا اصلاحاتی بل نہیں بلکہ عدلیہ کو با اختیار بنانے کا بل ہے جو کہتا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے آج وہ قانون کا سب سے بڑا مفرور ہے اس آدمی کے کہنے پر عدالتیں آس خود نوٹس دے رہی ہیں یہ وہ بندہ ہے جو اپنے ساتھ اپنے سہولتکاروں کو بھی لے ڈوبتا ہے مریم نواز کا قصور کی نواحی علاقے کھڈیاں میں دھواندار خطاب کہا ملک میں آچا لینے والوں سے زیادہ قطاریں انصاف لینے والوں کی لگی ہیں الیکشن کروانے کے لیے بیس عرب ہیں لیکن تین بار کروانے کے لیے ساتھ عرب نہیں ہیں نواز شریف کے لیے مقدمیں اور سزائیں ہیں عمران قان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور الیکشن کرالو بیگ بات اور بچوں کے کہنے پر فیصے ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی عدلیہ ہے کوئی جوائی لینڈ نہیں نون لیگ کو لگام ڈالنے کے لیے تیاریاں تحریک انصاف کبھی ٹیبل ٹاک سے نہیں گھبر آئی عمران خان کی سابق ججز سے ملاقات میں گفتکو کہتے ہیں اگر معاشرے کو بہدر کرنا ہے تو رول آف لاؤ ہونا چاہیے پر امید ہے آنے والے دور میں ہمیں بھرپور مینڈٹ ملے گا اور بے ساکیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا تو ہم ڈھونڈ دیں گے چیف جسٹس پاکستان کے انتخابات کیس میں ریمارکس پنجاب اور کیپی انتخابات ملتوی کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن چاہتا ہے عدالت آج اکتوبر کی تاریخ پر مہر لگائے آج اکتوبر کوئی جادوی تاریخ ہے جو اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا چھوٹی موٹی لڑائی اور جھگڑے ہر ملک میں ہوتے ہیں حکومت ایسا نظام بنائے لوگ گھر سے ہی ووٹ کاسٹ کریں اچانی جنرل نے کہا ایک ہی دفعہ الیکشن ہوں تو سنتالس ارب روپے خرچ ہوں گے انتخابات الگ الگ ہوں تو بیس ارب روپے اضافی خرچ ہوں گے سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصاف سے تحریری یقین دہانی بانگ لی وزارت داخلہ اور دفاع سے مختصر ترین وقت میں انتخابات کے لیے جواب طلب سمات آج پھر ہوگی نو لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی الیکشن کیس میں فریق بن گئیں سپریم کورٹ میں سمات کے دوران پیپلز پارٹی کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ وکیل فاروقش نائک نے کہا پہلے تیہ کریں فیصلہ تین چار کا تھا یا تین دو کا ساری قوم ابحام میں ہے جسیس جمال خان مندخیل نے گزشتہ روز کے ریمارکس کی وضاحت کر دی کہا فیصلے پر قائم ہوں سپریم کورٹ کے اندرونی معاملے پر ریمارکس کو کورٹ کے حوالے سے روز کے متعلق تھے جنہیں غلط رنگ دیا گیا ہمارے حساب سے فیصلہ چار تین کا ہے جس کے مطابق چار جس نے پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کی چیف جسیس نے آج تک آرڈر آف تی کورٹ جاری نہیں کیا کیا جسیس یا یافری دی اور جسیس اتھر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے چیف جسیس عمرتہ بندیال بولے جو معاملے ہمارے چیمبرز کے ہیں انہیں وہی رہنے دیا جائے چیف جسیس کے پاس آئینی اور عوامی مفاد کے مقدمات میں بینج تشکیل دینے کا اختیار نہیں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ میڈیکل میں داخلوں کے لیے حافظ یا قرآن کو بیس اضافی نمبر دینے کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا تین رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس امین الدین نے اکثریتی فیصلہ دیا جسٹس شاہد وحید کا اکثریتی فیصلے سے اختلاف فیصلے میں کہا گیا سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اور آئینی مقدمات کی سماعت کے رونز تشکیل دیے جائیں کون لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تجاوز کر رہے ہیں اپنی پاور سے ہم تجاوز نہیں کر رہے ہیں ہمیں آئین یہ حق دیتا ہے ہمیں یہ قانون یہ حق دیتا ہے عوام کی مندیٹ یہ حق دیتی ہے کسی اور ادارے کے پاس پاور سٹرکچر کے جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جتنے بھی کامپونٹس ہیں کسی کے پاس جو ہے پاکستان کی عوام کی مندیٹ نہیں ہے اس اوان کے پاس جو ہے پاکستان کی مندیٹ ہے صرف سیاست اداروں کے ترمیان باتچیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عدلیہ سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز بھی ڈائلاغ کا حصہ ہونے چاہیے خواجہ عصف کا قومی اسیملی میں خطاب افاقی وزیر نے کہا کہ اگر اس دلدل سے نکلنا ہے تو سب کو مل بیٹھنا چاہیے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا سنولا نے کہا کہ سپریم کورٹ سے انصاف لینے آئے ہیں امید ہے عدالت انتخابات کے کیس میں فل کورٹ بنائے گی پارلیمنٹ نے جو کل کیا بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا جو معاملہ باہر آ جائے وہ اندر کا کیسے رہ گیا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشک زردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بہران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ رکا جائے ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا سپریم کورٹ کو کمزور ہونے دیں گے نہ ان کے پیسوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش پرداش کریں گے پیچھے راہنما فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے جس سائیبان کے آپس کے معاملات سے ہمارا دیلنے لینا دینا نہیں شیخ رشید کہتے ہیں نون لی کیا دلیا پر حملہ کوئی نئی بات نہیں حکومتی بل الیکشن روکنے کی ناکام کوشش ہے پارلیمانی جمہوریت کی روح زندہ ہو گئی ہے یہ پاکستان کا مواد اور پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے یہ واقعی وزیر احتراط مریم اورنگزیب کا سپریم کورٹ اصلاحات بل پر تفسرہ کہتی ہیں آج املن کر کے دکھایا ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو آئینی مدد سے تجاوز کر کے انتخابات ملتبی کرنے کا اختیار نہیں وکلا کنونشن کی جانب سے انتخابات وقت پر کرانے کی قراردات منظور قراردات میں کہا گیا ہے وکلا کنونشن انتخابات ملتبی کرنے کی مصمت کرتا ہے الیکشن کمیشن اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کے فیستے پر عمل کرے قراردات میں مزید کہا گیا وکلا سپریم کورٹ ججز کے اختلافات پر پریشان ہے ججز اپنے اختلافات ختم کریں سادر سپریم کورٹ بار نے کہا چیف جسس پاکستان اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں عدلیہ پر خملہ ہوگا تو پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سابق سادر عاصف علی زرداری سے دوبئی میں سندھ کے وزرہ کی ملاقات سندھ کی سیاسی صورتحال اور معاشی امور سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال شرشیل میمن ناصر حسین شاہ سہیل انور سیال نے عاصف زرداری کی خیریت بھی تریافت کی چیف جسس کے اختیارات محدود کرنے کے لیے اساملی میں کھلوار کیا جا رہا ہے شہباز شریف عدلیہ اور پارلیمنٹ میں تصادم چاہتے ہیں سابق وزیرا پنجاب چودی پر ویزلا ہی کہتے ہیں اوپوزیشن کے بغیر کی گئی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مریم نواز اور آنہ سناولہ کے بعد شہباز شریف نے بھی کھل کر عدلیہ مخالف جذبات کا اثار کر دیا یہ سب نواز شریف کے اشارے پر ہو رہا ہے تومی ادارے ایک دوسرے کو زیر کرنے میں مصروف ہیں ادارے آئینی حدود میں رہتے ہوئے غیر جانبدار ہو جائیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان کہتے ہیں عدلیہ کی تقسیم کا تاثر اور پارلیمنٹ کا غیر موسر ہونا ملک کے لیے تباہ گن ہے سٹیک ہولڈرز شفاف الیکشن کے لیے گرینڈ ڈائلوگ کا آغاز کریں عمران خان نے منظوبہ بندی سے ریاستہ اداروں کو ٹارگٹ کیا پہلا ٹارگٹ پارلیمنٹ دوسرا الیکشن کمیشن تھا وزیر اطلاع سندھ شرجیل ویمن نے کہا عمران خان کا تیسرا ٹارگٹ عدالتے رہی موزد جس صاحبان کے نام لے لے کر دھمکیاں دیتا رہا افاج پاکستان اور اہم سیکیورٹی اداروں کے سربراہ خان کے خلاف سوشل میڈیا پر گھناؤنی مہم چلائی جا رہی ہے خام فیصلہ کرے کیا عمران خان ریاست پاکستان کے آئین اداروں سے زیادہ اہم ہے سابق سیکیورٹری پنجاب اسیملی محمد خان بھٹی انٹی کرپشن کے مقدمے سے بری ہو گئے عدالت نے محمد خان بھٹی کے خلاف انٹی کرپشن کا اختیارہ سے تجاوز کرنے کا مقدمہ عدم شواہد کے بنیاد پر خارج کر دیا فیصلے کے مطن کے مطابق رانہ اقبال کے زبانی بیانات کی بینا پر ایف آئی آر میں محمد خان بھٹی کا نام شامل کیا محمد خان بھٹی پر صرف زبانی الزامات لگائے گئے جبکہ کوئی تھوز شواہد پیش نہیں کیے گئے پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خبر شناختی کارڈ رکھنے والا ہر شخص مفتار ٹا لینے کا اہل خرار بی آئی ایس پی ریجسٹریشن کی شرط نرم کر دی گئی بینظیر انکم سپوچ پرگرام میں ریجسٹر خاندان کو تین جبکہ غیر ریجسٹر افراد کو ایک تھیلہ دیا جا رہا ہے غیر مستحق پرد خود کو بی آئی ایس پی میں ریجسٹر کرا لے گا تو ایک کے بجائے تین تھیلوں کا حق دار ہوگا محکمہ خوراک نے مفتار ٹا کی فراہمی بڑھنے کے سبب وفاق سے مزید تین لاکھ چند گندو مانگ لی پنجاب میں اب تک مفتار ٹا کے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ تھیلے تقسیم ہو چکے ہیں حکمت پنجاب کی مفتار ٹا سکیم دسویں روز میں داخل اگران وزیر اعلی محسن نکوی کے احکامات پر صبح چھے بجے سے تقسیم جاری دوپہر دو بجے تک صرف خاتین کو آٹا فراہم کیا گیا ترجمان حکمت پنجاب کا کہنا ہے کہ سکیم سے اب تک ایک کروڑ باون لاکھ افراد مستفید ہو چکے دوسرے مرلے میں ایک بیگ لینے والے شہریوں کو دس کلو آٹے کے مزید دو تھیلے مفت دیئے گا ملتانت ساہیوال اوکارا سبیت پنجاب کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کوئٹا سمیت بلوچسان کے مختف شہروں میں بھی عبر رحمت کراچی کے مختف علاقوں میں بھی تیز بارش میکمہ موسمیات نے آسندھ میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئے کر دی چند مقامات پر یالاباری اور پہاڑوں پر برفاری کا بھی امکان شہدہ پاکستان ہمارا فخر فرشناس اور بباک آفیسر کیپٹن کاشان علی نے لائن آف کنٹرول پر مادر بطن کا دفاع کرتے ہوئے آٹھ اگست دوہزار بائس کو جامع شہادت نوش کیا کیپٹن کاشان چہید کی والدہ کہتی ہے میرے بیٹے کو شہادت کا بہت شوق تھا میرا بیٹا اپنی بہنوں سے کہتا تھا کہ میں ایک دن پرشم میں لپٹ کر آوں گا جدائی کے لمحے بہت کرناک ہیں ماں کی آغوش تو بہت چھوٹی ہے اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو شہادت کے لیے منتخب کیا یہ میرے لیے فخر کی بات اور شکر کا مقام ہے پیئرز کی ٹی ٹونٹی اور ون ڈے رینکنگ جاری ٹی ٹونٹی بیٹس کی رینکنگ میں بھارت کے سوریا کمار یادہوں پہلے محمد رزوان دوسرے اور جیون کانویر تیسرے نمبر پر پاک کفغان سیریز میں جوپ کیے جانے والے بابر آزم تنظلی کے بعد چوتھ ہی پوزیشن پر چلے گئے بالرز کے ٹاپ ٹن میں تین افغان شامل راشد خان پہلے نمبر پر پہنچ گئے